موسیقی اب دوستو یہاں پر آپ میں سے بہت زیادہ لوگ یو آئی یعنی یوزر انٹر فیس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں گے لیکن جن ڈائی تین لوگوں کو نہیں پتا ہے یہاں پر میں یو آئی ہر ایک موبائل کا لہدہ لہدہ سے ہوتا ہے اور یہاں پر یوزر انٹر فیس یعنی موبائل فون کے اپریٹنگ سٹائل کو کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو سیم سنگ میں جو اپریٹنگ سٹائل ہے وہ کسی اور طرح سے ملتا ہے شاومی میں کسی اور طرح سے ملتا ہے اور ہواوے میں آپ کو جو ہے وہ کسی اور طرح سے ملتا ہے اور دوستو ان شارڈ اگر میں کہوں تو جتنی بھی اپلیکیشنز آپ کو موبائل فون میں دیکھنے کو ملتی ہیں فیس بک کے آپ بات کر لیجئے ٹویٹر اور اس طرح جتنی بھی آپ کو اپلیکیشنز ملیں گی اگر بات کی جائے ان اپلیکیشنز کی ورکنگ کی تو وہ تو تمام موبائل فونز میں ایک طرح سے ہی ورک کرتی ہیں لیکن آپ کو ہر ایک موبائل فون میں جو انٹرفیس ملتا ہے اس موبائل فون کو چلانے کے لیے اسی کو ہی بیسیکلی جو ہے وہ یو آئی یعنی کہ یوزر انٹرفیس کا نام گیا جاتا ہے دوستو اگر یہاں بات کروں شاومی کے یو آئی کی تو می یو آئی نائن کے نام سے آپ کو یوزر انٹرفیس آلریڈی مل رہا ہے شاومی کے ڈیوائیسز میں اور دوستو اگر بات کی جائے اس یو آئی کی تو یہاں پر کافی اچھی طریقے سے اس کو اپٹیمائز کیا گیا ہے اور اگر بات کی جائے اس کے کمپیٹیٹیو دوسرے موبائل فونز کی تو یہاں پر میری نظر میں جو ہے وہ کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر رہا ہے آپ کا می یو آئی نائن بھی لیکن دوستو می یو آئی ٹین میں جو آپ کو فیچرز دیے جانے والے ہیں جو کہ شاومی بولتا ہے تو میں تو ان کو لے کے کافی ایکسائٹیڈ ہوں یعنی کہ آپ کو کافی اچھا یو آئی ٹین میں اور یہاں پر آپ کو آرٹیفیشل انڈیلیجنس کا کافیدہ سپورٹ ملنے والا ہے اس طرح کا یو آئی ٹین میں آپ کو ابھی تک کسی بھی دوسری کمپننگ طرف سے نہیں پروائیڈ کیا جانے والا ہے اور دوستو اچھی بات یہ ہے کہ شاومی یہاں پر بولتا ہے کہ ہم یہاں پر دو تین سال پرانے موبائل فونز میں بھی اپ ڈیٹ کے ذریعے جو ہے اس یو آئی کو جو ہے وہ انٹروڈیوز ضرور کروائیں گے فار اگزیمپل ہی ہمارا بات کر لیجئے ریڈ می نوٹ 4 کی ریڈ می نوٹ 3 کی اور اس کے علاوہ بھی جتنے موبائل فونز ہیں جہاں پر آپ کو یو آئی ٹین ملنے والا ہے میں اس وڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو موبائل فونز کا جو ہے وہ نام ضرور پروائیڈ کر دوں گا دوستو بات کرتا ہوں سب سے پہلے ایکسائٹنگ فیچر کی دوستو یہاں پر شاومی بولتا ہے کہ آپ کو ملنے والا ہے ایپ اوپننگ میں زیرو ڈیلے یعنی کہ دوستو یہاں پر می یو آئی ٹین جو ہے یہ بیسکلی اسیس کرے گا آپ کی یوز ایج کو اور دیکھے گا کہ آپ کن اپلیکیشنز کو جو ہم فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں اور دوستو جن اپلیکیشنز کو آپ ریگولر یوز کرتے ہوں گے فار اگزیمپل ٹویٹر فیس بک اور اس طرح کی جن بھی اپلیکیشنز کو آپ ریگولر یوز کر رہے ہوں گے ان اپلیکیشنز کو بند کرنے کے باوجود جو ہے بیک گرانڈ میں آپ کو ان اپلیکیشنز کا بیک اپ ملتا رہے گا اور جیسے ہی آپ ان اپلیکیشنز کو دوبارہ کھولیں گے تو فورن سہی ہو اپلیکیشنز جو ہیں وہ آپ کو اوپن مل جائیں گی یعنی کہ وہاں پر آپ کو لوڈنگ کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو یہاں پر آرٹیفیشن انٹیلیجنز کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پر انہی اپلیکیشنز کو بیسکر ہی بیک گرانڈ میں رکھا جائے گا جن کو آپ فریکونٹلی یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جن اپلیکیشنز کو آپ فریکونٹلی یوز نہیں کرتے ہیں ان کو پراپرلی جو آپ اکل کر دیا جائے گا اور یہاں پر آپ کی ریم مینجمنٹ بھی کافی اچھی ہونے والی ہے دوستو اب یہاں پر بات کرتا ہوں دوسرے ایک سائٹنگ فیچر کی دوستو یہاں پر شاومی بولتا ہے کہ جن مبائل فونز میں آپ کو سنگل کیمرہ ملتا ہے پرانے مبائل فونز میں فار ایک زیمبر ریڈمی نوٹ 4 اور اس طرح جو پرانے مبائل فونز ہیں جہاں پر آپ کو سنگل کیمرہ ملتا ہے یہاں پر اس یوزر انٹر فیس کو یوز کر کے آپ اسے ڈیول کیمرہ کی طرح سے ایفیکٹس لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اسی طرح سے ہی جو ہے پورٹریٹ موڈ مل جائے گا بوکے ایفیکٹ مل جائے گا جس طرح آپ کو جو ہے ایک ڈیول کیمرہ میں ملتا ہے اور یہ فیچر آپ کو نہ صرف بیک کیمرہ بلکہ فرنٹ کیمرہ میں مل جائے گا تو اب دوستو یہاں پر بات کرتا ہوں تیسرے فیچر کی دوستو یہاں پر شاومی لے کے آ رہا ہے اپنا ہی وائس اسسٹنٹ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے گوگل اسسٹنٹ اس کے علاوہ بکس بھی آپ کو ملتا ہے سیمسنگ کی طرف سے ایپل کی طرف سے آپ کو سیری کا سپورٹ ملتا ہے دوستو یہاں پر شاومی بولتا ہے ہم کافی اچھا کافی اچھا اپٹیمائز جو ہے وائس اسسٹنٹ لے کے آ رہے ہیں جو کہ آپ کو اسسٹ کرے گا آپ کی میسیجنگ کی ریڈنگ میں آپ کو بتاتا رہے گا ٹرافک کے حالات اور اس کے علاوہ ویدر کنڈیشنز کے بارے میں آپ کو آپ پرپرلی اسسٹ کر پائیں گے اس وائس اسسٹنٹ کے ساتھ اپنے مبائل فون کو دوستو اب بات کرتا ہوں چوتھے فیچر کی دوستو چوتھا فیچر ہے آپ کے مبائل فون کی ریسنٹ ایپ ٹری کو لے کے آپ کے ٹاسک مسینجر کو لے کے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ریگولر انڈرائیڈ ڈیوائسیز ہیں وہاں پر آپ کو جو ٹاسک مسینجر ہے جو آپ کی ریسنٹ اپلیکیشنز ہیں وہاں پر آپ کو ایک قسم کا بیسیکلی جو ہے وہ ہاف آف دا سکرین شارٹ ہی ملتا ہے آپ کی ریسنٹ اپلیکیشنز کا لیکن دوستو یہاں پر اس اپلیکیشن میں آپ کو ایک ہی سکرین پر آپ کی جتنی بھی ریسنٹ اپس ہوں گی اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پورے کا پورا اندازہ آ سکے گا کہ آپ اس اپلیکیشنز میں کیا کر رہے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ یہاں پر شامل بولتا ہے دوستو میں تو اس یو آئی کو لے کے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں آپ اس کے بارے میں کیا سوچ دیں ہیں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھی سجاؤ کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں ضرور لکھئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں میں ملتا ہوں آپ کو اپنے کلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ